عزیز علیہ مالک و حریص علیہ مالک و بالمقمنین اوپ الرحیم اے لوگ تمہارے دین سمیں سے ایک ایسا رسول علیہ ہے کہ تمہیں مشکت تیت کرتے والنبی اپنے دھر کے اندر تقریب محسوس کرتا ہے حریص علیہ مالک و مقتمعی بھلائی کے لیے وہ مطمئنی رہتا ہے بالمقمنین اوپ الرحیم مامنوں کے لیے بہت شکت کرنے والے اور رحم کرنے والے نبی ہیں چلانچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے امت کے لیے کس طرح کسی شکت اور رحمتی بھی تھی اس واضح کیا سب انبالہ کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ عقب عمر بن عاصر اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں تیلانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آیت تدار کی تلاوت کی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے شکت گئی آتا ہے اس کے بعد ایک اور آیت تدار کی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اظہار بیزاری کا انخیار کیا تھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے لگے اپنی علمت کو یعر کر کے کہ میں اپنی امتیوں کے لئے اللہ تبالک وقالا تشکا کلائی جزتا والاقوان کہیں ہی لستمائے وقال اللہ ہم امتی اللہ ہم امتی ومکار امام کائنات نے اپنے حضوک واسمان کی دو مدائی اور حب دوائی کرنے لگے اللہ ہم امتی اللہ ہم امتی اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ میری امت کی کیا حالت ہوگی وہ بکا اور آل صلی اللہ علیہ وسلم جونے لگے اللہ تبالک وقالا اپنے محبوب کے آسے دو دو دیکھ کر اپنے کائنات کو جلال آ گیا اللہ تبالک وقالا ترس سارے کائنات کی خوبیوں کو جانتا ہے اس کے باوجود سید المدائی کا حضرت جبلائن ذکر کا ہے ازہم الہم حب مدن وَسْعَلْهُمْ عَلِقِ اللہ ہم امتی اے جبرائیل میری امت کو یار کر کے میرے رو رہا ہو کہ در قیامت کے دل میری امت کیا کیا حال ہوگا جنا انچاند جبرائیل یہ پیغام لے کر اللہ تبالک وقالا کے پاس جاتے ہیں اللہ تبالک وقالا وہ خوبی جانتا ہے اس کے باوجود اللہ تبالک وقالا کا پوچھنے کا یہ انداز ہے اے جبرائیل بتاؤ میرا نبی کیوں رو رہا ہے میرا نبی کیوں گمخار ہے میرا نبی کیوں کو بھی کیوں آنسو آگیا ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ اپنے امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں اللہ تبالک وقالا جبائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو پوچھتے ہی جو پیزا سنا دے اور کہہ دو اِن ناظر ورزی کا بھی امت کا بلانہ سوء کا کہہ دو اے نبی تمہارے وہ تمہاری امت کے حق میں تمہیں ہر راستہ کر لیں گے اے نبی تمہارے امت کے حق میں ہم تمہیں جمکین نہیں ہونے دیں گے آپاندالہ کی زیر کہ اللہ تبالک وقالا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاسہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نبی تمہیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں عصبانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کر قیامت کے دن تمہاری امت کی حق میں تمہیں خوش کرلوں گا آپ اندازہ کیجئے کہ نبی قائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پشش کے لیے اپنی امت کی مقبرت کے لیے اس طریقے سے زور و رودر اللہ تبالک وقالا سے جواہ کر رہے ہیں میرے بھائیوات دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغت صرف مومنوں کے لیے صرف متلمانوں کے لیے قاتل نہیں делают اس لیے کہ اللہ تبالک وطلہ نے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوئے کائنات کے کوئی کائنات کے لیے لحمت رہا کرے جاتا اللہ کا مارک وقالانے یہ نہیں کہا وما ان صلاح کا الا رحمتا للہ سلمی یخی인데 تو صرف متلمانوں کے لیے غمت ہے رب میں کائنات میں یہ نہیں کہا وما ان صلاح کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم 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 نے اپنے دشمروں کے لئے بھی بڑت دعا نہیں کیا ہے آن اللہ سلم نبی رحمت ہے اس کی اس سے بڑی اور تعلیل کر ہو سکتی ہے آن اللہ سلم کی رعبت و رحمت اپنے اپنوں کے لئے دیکھانوں کے لئے دشمروں کے لئے دوستوں کے لئے مسلمانوں کے لئے اور پیر مسلموں کے لئے رعبت ہے آئیے آگے چلیے دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہ لحمت و غافت کٹر اپنے چانی خشبوں کے لئے بھی ہے آپ اللہ علیہ وسلم یہ فتا مکہ کا واقعہ ہے عز اللہ علیہ وسلم مکہ میں پاکہ انداز میں داکھر ہو رہے ہیں صحابہ صحابہ علیہ و الملہمہ آج انکتام قدر ہے آج بوٹی بوٹی قدر ہے قدر ہے صحابہ مطلوار کو ہواوں میں لہرہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیہ و الملہمہ آج تو راہ مکرم کی جان کو چرکا دینے کا دن ہے آج تو انکتام لینے کا دن نہیں ہے تلائے چلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داکھر ہوتے ہیں مکہ کے سینل میں اسلام کے بڑے بڑے دشمن موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں دنوں نے آف کو کر پایا تھا دنوں نے آف کو تقیب دیا تھا جو اپنے لرز رکھاتے بیٹا دیا کرتے تھے یہی وہ لوگ ہیں دنوں نے خوبے کو صلی پر چرھایا تھا یہی وہ لوگ ہیں دنوں نے سمیہ کو شرمہ صحابہ ایک ایک جیس کو بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشکین کی موجود ہوئی ہے کہہ رہے کہ بتاؤ بتاؤ آپ کے تمہارے ساتھ کا سلوک کرنے والا ہو گفار و شکین کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس کے طور پر مقیم ہیں اس پر ہم نے بہت قصد بھی کیا ہے اس کے باوجب وہ کہتا ہے اپن قریم امراقی قریم آپ تو شریف زیادہ ہے آپ تو ہمارے شریف کے بدیجے ہیں چنانچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے میں مقام کا تمہیں طرح تو ضرور کرنیا ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج میں تمہارا یہ ہوئی کرتا ہو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں جاکھ میں کہا تھا اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو موت دیا تھا اسی طریقے سے آج میں تمہیں تمہارے سالے کے سالے دنہ کو موت کر دیتا ہو لا تسری باریکم اليوم آج کوئی انگل جنش نہیں آج کسی کی کرتا نہیں ہوگی آج تمہیں تمہاری کرتن تمہاری سال کو کرتن سے جدا نہیں کیا جائے گا آج تک نہیں کیا جائے گا میں بھائیو ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اللہ هو اطلق کہی والظالم جاک کی کون کے قاسد ہے لیکن اقام قائنات جناب محفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ معاف کر کے قائنات کے اندر ایک ایسی مثال قائم کر دیا ایسی مثال قائم کرنے سے قاسد ہے آج تک کسی نے ایسی مثال قائم نہیں کرسکا میرے پھائیو ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت کی داستان کے لئے میرے پھائیو ہے دوستو آپ شوق مفتدار ہے آئیے جلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لئے بھی رحمت بن کے آئے تھے یتیموں کے لئے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو دیکھتے تھے آپ اسے قریب کرتے تھے سینے سے لگا کے تھے بودھے میں اٹھانے تھے اور اگر کسی یتیم کو دیکھتے ہوئے دیکھتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسوں پوچھ دیتے تھے آپ کو عمریتی بھی آنا جاتے تھے اس لئے کہ اللہ علیہ وسلم جب دعا برا کے بکرے میں تھے اپنے موکر پیٹے میں تھے اسی وقت باپ کا سہارہ اڑ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیصہ لکے ہوئے تا آپ کی جو ماتی ماتی گزر گئی آن صلی اللہ علیہ وسلم ہم دون مطلق کی تفارت میں آگئے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آنس سال کو مہینہ دستگی ہوئی تو دنیا سے اپنے مطلق بھی رہ رہ کر گئے آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا ہو گئے تو میرے پانیوان دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپیان آجاتی تھی اور ایک یتیم کی زندگی کیسی ہوتی ہے کسی یتیم ہی سے اندالہ اس کا لگایا جاستہ ہے میرے بھائیوان دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرواہ کے سنو کہ یتیموں کے ساتھ اس نے سنوک کرنا یتیموں کے دل کو نہیں دکھانا آنا وقافل یتیم فی جنہ حاکذا اے لوگو یتیم کے ساتھ اس نے سنوک کرنے والے کا کہ قیامت کے دن جنت میں بھی کوئی ایک ہی جگہ مقام ہوگا مزفہ ہوتی قریب ہوگا میرے بھائیوان دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و راہ عورتوں کے لئے بھی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو کچھنا جاتا تھا پفر کر دیا جاتا تھا ملکی تمہیں ایک جھرے رکعہ ہوتی تھی عورتوں کی بیانی ہوتی تھی لیکن امام کائنا جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا حسد و قوت کے آئے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ حرم و حقوق و محا و مادر فرا اللہ جلال اللہ تعالی نے موکمہ فرمانی کرنے آراری پیٹیوں کو درگور کرنے پر کو حرام کرا دیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لئے بھی رحمت بر کیا ہے رحمت بر کیا ہے